وہ ہے یہ ہے میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں رجس تک سے کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جو شیطانی کام ہوتا ہے نا وہ بھی رجس ہوتا ہے وہ بھی رجس ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس بندے کو قرآن کی لفظی لغات کا نہیں پتا ہے کہ کیا ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں ایک معنی میں ہیں یہ نجاستوں غلاستوں شرارتوں گناہوں سب کو کہا جا سکتا ہے لیکن قرآن نے بالکل واضح کر دیا من عاملی شیطان کو بھی کہتے ہیں بہرحال اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو حضرت بکر صدیق ہیں وہ ہر قسم کے گناہ رجس نجاست ہر چیز سے دور کر دیے گئے ہیں اور میں نے دوسرا یہ کہا تھا یہ کہا تھا اب یہ کہتا ہے جی جی منہ انہوں نے تفسیر حوالہ نہیں دیا کوئی بات یہ کہ علم لغت کی بات ہو تو کس سے حوالہ لیا جائے گا لغوین سے نحف کی بات تو سرفین سراف سے بات کہی جائے گی نا کہ بھائی جی تم کیا کہتے ہو میں نے مفسرین کا نہ پیش کیا ابن کسیر کا ابن کسیر یہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے بندہ تو وہاں پیش کیا جائے نا بندہ وہاں پیش کیا جائے جہاں کوئی فرد ایک دو تین چار بندے کہہ رہے ہو پھر وہاں روایت بندہ پیش کرتے گا یہ کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے جب اجماع ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں وہ تو پھر حصولیں کافی فروح کروڑ بھی ہوئے کہ حدیث اس میں نہیں جماع ہو سکتی کیونکہ لاکھوں کروڑوں جب راوی ہوں گے ایک حدیث میں ایک روایت میں ایک تاریخ میں ایک قول میں ایک رائے میں تو پھر وہ کیسے اس کو محیط کریں گی کیسے اس میں جماع ہو سکتی ہے کیسے اس میں سماع سکتی ہے ابن کسیر نے دعویٰ یہ کیا کہ اس پر اجماع ہے میرا میرا یہ تھا کہنا کہ اگر میرے مخالف کو یہ اللہ یاری صاحب کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ابن کسیر کی بات غلط ہے دیکھیں جی وہ آج کا نہیں بندہ ہے وہ پانچ سو سا سو سال پرانا بندہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اپنی طرح سے دعویٰ نہیں کر رہا اس نے حوالے بھی دیئے پھر جب وہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہر چیز جو ہمارے سے پہلے ہوئی تو اس کا ممکن ہے جھوٹ بھی ہو سکتی سٹ بھی ہو سکتی ہے اس نے اس پر اجماع نقل کر دیا کیا وہ نقل نہیں کر سکتا جب اس نے نقل کر دیا تو ان کا کام تھا اس کے بخلاف دلیل پیش کرتے ہیں مدافت میں زد میں کہ بھائی جی یہ غلط کہہ رہا ہے اس کی سند میں فرق ہے اس کی روایت میں فرق ہے فلا مفسیر ہی کہہ رہا ہے اور ہمارے تو سمام روح المانی ہو جامی الاصول ہو امام راضی کی تفسیر ہو اس میں بھی یہی لکھا ہے پھر یہاں تک اللہ روح المانی نے جل نمبر تیس اور صفحہ نمبر ایک سو باغن پھر لکھا ہے وہاں تک اللہ علیہ سمیت نزلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فقد اخرج ابن حابی حاتم ان ربع ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعتقا سبعتا کلهم یعذب فی اللہ عز وجل بلال وعامی بن فہیرہ والنہدیہ وابنتوها وزنیرہ وامو عبیس واماتو بنی المؤمل وفیہ نزلت وسیجنبوها الاتقال لذی یتیم تزکاق الى آخری سورہ کہ یہ ایسی نہیں نازل ہوئی امام ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں جو مسندن ہے روایتن ہے نقل کی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق نے جو سات صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کی توحید پر امار رکھنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا ابو جہل وغیرہ ابو لہب ان کو تکلیف دیتے تھے ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے تشدد کرتے تھے اسلام چھوڑ دو باہ دوبارہ اپنے کفر بشری کو جو تو وہ بلال تے حضرت عامر تے حضرت نہدیاں تھی ان کی بہن تھی وہ ان کی بیٹی تھی زنیرہ تھی امہ عبیز تھی اور بنی مومل کی مومل کی ایک گاندی تھی ان کو پیسے دیکھ کے تو بکر صدیق نے جب دیکھا یہ ان کو بلا وجہ عذاب دے رہے ہیں حضرت بکر صدیق نے ان کو ان سے عذاب کرایا کافروں سے ان کا پیسہ دے کر تو ان کے بارے میں ہاں نازل ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے چونکہ اللہ کی راہ میں ایک مسلم جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آپ نے کیا نصیت کی امت کو اللہم الصلاة الصلاة اور غلام کیا نصیت کی کہ میرے بعد نماز کا خیال لکھنا اور غلاموں کا خیال لکھنا ابو بکر صدیق نے آپ کے سامنے یہ رکھ کے قائم کیا اور مال اپنا خرج کیا ان سات بندوں کو جو کفار جن کو عذاب دے رہے تھے جن کو سزائیں دے رہے تھے جن پر تشدد کر رہے تھے آپ نے اپنا مان لگا کر ان کو چھڑھایا اور نے کوئی استبانی رکھ سے کر دیا قرآن نے تو دوسری جگہ میں نے جو آیت پڑھتی اس کا کوئی جواب نہیں آیا اس آیت کی تفسیر میں میں نے عدل میں لغت کے لحاظ سے مورب بلام کے چھوٹے میں بتائی تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے انہم علیہ دبان کی مقابلہ کیا تھا کہ رجل سمیچہ نجاست ساتھ لگ کے لیدہ ہوتی ہے اور یہاں ابو بکر صدیق کے مبارے میں کہا کہ آگ تو قریب بھی اس کے پٹک نہیں سکتی پھر جناب انہوں نے سورہ حجرات کے آیت پیش کی مجھے سروح حجرات کی میرے سامنے سورہ حجرات کی ساری آیات اس میں اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کی طرف ہلکا سا بھی اشارہ ہو کہ یہ کافر ہیں منافق ہیں یہ گناہگار ہیں انہوں نے خامی کی کتاہی کی وہ ایک گفتو کر رہے تھے آپس میں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بتا دیا گیا ہے یہ آیت کے نازل کر کے ابھی وہ آیت نازل ہوئی اب چاہ میں سوال کرتا ہوں جب حضرت عمر کی صدیق نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کو بطولے کہنا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ بچی والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ان کی بچی کے اوپر کوئی بچی لائی جاتی ہے جب پیغام نبی پاک کو کتنی تکلیف ہوئی لیکن جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ کافروں کے سردار کی لڑکی اور مسلمانوں کے سردار کی لڑکی ایک جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی کہ آلی پر یہ اہتیں فٹ ہوں گی یہ حدیث فٹ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تکلیف دی حضرت بطولے کائنات کو بطولے جنت کو زہرہ کائنات کو اتنی تکلیف دی نبی علیہ السلام کا دل دکھایا اتنا دل دکھایا اور قرآن کے کہتا ہے جو نبی علیہ السلام اور مومنین کا دل دکھا ہے اس کے لئے دلانہ در دنیا جہان میں ہم یہ حضرت علی کے لئے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی وہ حکم نہیں نازل ہوا پھر اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم نماز کے قریب نہ چاہو تم نشے میں ہو حضرت علی نے نماز پڑھا دی لیکن آیت بعد میں نازل ہوئی آئندہ آپ نے شراب پی کے نماز کے قریب نہیں پٹھا گنا تو پھر کیا ہم وہ آیت حضرت علی پہ فٹ کر سکتے ہیں تو یہ آیات ہیں اس سے پہلے کی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور دوسری بات اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات کبھی شان نزول ایک نہیں ہوتا چار چار پان پنج ہوتے ہیں اب یہ آیت کا شان نزول ایک نہیں ہے اس پر یہ قطی میں نے جو پیش کیا شان نزول مفسرین کا اجماع پیش کیا پھر ایک ابن ابھی حاتم جو حسنتر روایت کرتا ہے اس کا بتایا شان نزول کہ سات مندوں کو حضرت علی پہ صدیق نے ازاد کرائے تھا پیسے دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ عنوان فٹ کیا عطقہ کا لقب جب ملا حضرت علی پہ صدیق کو انہوں نے کوئی ایسی روایت بخاری صریف سے پڑھی ہے اس میں کسی میں نے یہ نہیں لگا واقعہ بر صدیق کافر ہو گئے منافق ہو گئے مچھرک ہو گئے یا اسلام سے نکل گئے اگر وہ نازل ہو گئی تو پھر جنبول عطقہ تو اس کے خلاف ہے اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ آقل کے کلام میں تضاد نہیں پھائے جاتا تعارض نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایک جگہ عطقہ ایک کو کہے دوسرے جگہ اس کوئی شرر الدواب کہے ایک جگہ سمون بکمون اومیون کہے دوسرے جگہ عطقہ کہے ایک جگہ کہے جی تو جو ہے جنتی ہے جنت تیری ہمیشہ ہمیں لگ دی ہے کلام نفسی میں بھی جنت ہے کلام لفظی میں بھی جنت ہے اب ابوکر صدیق نے کر کے یہ دکھایا پوری امت نے دیکھا پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے تفسیر اس سے بھری پڑی ہے کہ ابو صدیق اس کے این این مکمل طور پر مصداق حضرت اہل ابوکر صدیق نے دلان ہوئے لیکن جو روایت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی جو حدیث ابھی آئی نہیں جو حکم خدا ابھی نازل ہی نہیں ہوا اس کو کسی پر منتبع کرنا یہ کور عقل قور باطل کی بات ہے کہ جس کے عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو قرآن حدیث تو بہت دور کی چیز ہے جو اتنا نہیں سمجھتا کہ آیا اس کے بعد قرآن واضح کر رہا اولائیک الذین احبتت عامالہم فی الدنیا والآخرہ ان لوگوں کے اگر آئندہ تم نے یہ کیا سورہ خجر واضح لفظ موجود ہیں انہ الذین نے انہوں نے کناہ دونہ کا سورہ خجرات جو انہوں نے پوری نہیں پڑھی کہتے ہیں مجھے قرآن آتا ہے لیکن انہوں نے پوری پڑھ دیتے تو پھر یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھتی ہے میں پوری ساری سورت پڑھ کے آپ کو سناوں گا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ سورہ خجرات میں کہہ رہا ہے اور یہ بندہ کیسے مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ خجرات میں یہ فرماتے ہیں یا آئیو اللہ ایمان والو اللہ رسول کے سامنے کوئی گفتور ایسی نہ کرو تو آپ سے سبقت نہ لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اللہ سننے والا جاننے والا ہے یا آئیو اللہ ایمان والو اللہ اپنی آوازوں کو نبی کے آواز سے نیچے رکھو اور اس کے سامنے ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپ اس میں لٹتے جھگٹتے ہو اگر تم نے ایسے کیا تمہارا عامال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پس کر لیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے قلوب کا امتحان لیا اس آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ابوکر صدیق کو جب تنبیہ کی گئی تھی تو دوبارہ انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں پیش ہوا ہے اگر ہے تو یہ پوری تاریخ میں پوری حدیث میں پوری شریعت میں دکھا دیں ابوکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں گفت کو کی ہو بلکہ صحابہ اکرام ابوکصدیق حضرت عمر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں بدو کوئی آئے دیاتی کوئی بندہ آئے وہ آ کے بتائے ہم نبی صاحب سے سوال کرے تو سوال جب نبی با کا جواب دیں ہمیں بھی اس کی تعلیم کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم ہو جائے ہمیں بھی علم ہو جائے اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا کن کا جنہیں جے وہ پہلے کر رہے تھے باتیں وہ ابو بکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ روگے دلوں کا امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ آگے ٹائم ختم ہے آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی ٹائم ختم ہے ٹائم ختم ہے بھائی اچھا میں اپنا ٹائم شروع کر دوں محترم ناظرین محترم مفتی صاحب نے پھر ہم نے ان سے مطالبہ کیا انہوں نے خود شروع میں کہتا کہ میں وہ مسلمات خسم سے وہ باتیں جو آشیوں کے نزدیک مسلم ہیں ان سے دلیل پیش کر لے آؤں گا اب یہ آیت جو ہے سورہ اللہ علیہ کے یہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں تو آپ شیعہ کوئی اپنین پیش کرے نا کوئی شیعہ حدیث کوئی شانی نزول کی یہ ابو بکر کی شان میں آپ نے تو ابن کسیر ابن ابی حاتم تفسیر و روح علمانی ان سے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا اجماع کیا آپ لوگوں کے اجماع ابو بکر عمر خلیفہ ہیں ہمارا اجماع ابو بکر عمر دین میں شامل ہی نہیں ہے دینی سے خارج ہے جب آپ کا بھائی آپ کا اجماع جب قرآن کے خلاف ہے آپ کے اجماع جب احل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے آپ کا اجماع جب قرآن مجید کے خلاف ہے اس اجماع سے آپ کی اپنی زلالت اور گمراہی اور دین سے دوری ثابت ہوتی ہے آپ ہمارے کتب سے ثابت کر رہے نا اس سے مراد ابو بکر ہے کوئی حدیث صحیح پیش کر رہے ہیں میں اسی وقت مذہب ایشہ کو چھوڑ دوں گا اسی وقت چھوڑ دوں گا اب ابن کسیر کی بات روح المعانی کی بات ان کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں ان کی باتیں خود علماء کے اقوال آپ کے خود اپنے مذہب میں حجت نہیں ہیں اس کو ہمارے اوپر حجت بنانے کے چکر میں آپ اچھا پھر آپ نے کہا کہ ابو جل کی بیٹی کیسے نکاح کرنے کی کوشش اور امیر المعانین علیہ السلام کے خلاف آپ نے گٹی ہے زبان کے انہوں نے نستجیر و بللہ شراب پینے کوشش کی یہ کوئی حشیہ حدیث نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے دین اپنا نواسب سے لیا ہے آپ کا امام ہے معاویہ آپ کے خلفاء ہیں بنی امیہ بنی اباس جو اہل بیت علیہ السلام کے قاتلین ہیں لازمی بات ہے آپ کی کتب میں اسی باتیں ہوں گے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام آف کیا یہ بخاری میں موجود ہے بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں انہوں نے بتوں کی پوجا کیا تم نے جب پیغمبر کو معاف نہیں کیا تم نے جب پیغمبر کے والدین کو مشرق بنا دیا اجماع کے ساتھ تمہارا ابو حنیفہ اس کا فتوہ ہے اس نے کتاب لکھیا کہ نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں نستجی مشرق اور جہنمی ہیں تم نے پیغمبر کو نجس زادہ بنا دیا تو تم اگر اتنی اگر آل محمد علیہ وسلم سے تمہاری دشمنی ہے تم اگر یہ حدیث نقل کرو کہ امیر المحمد علیہ السلام نے شراب نستجیر اب اللہ پینیہ کے کوشش کیا تو اس سے تمہارا اپنی نفاق واضح ہو جائے تم شیعہ کتاب سے دلیل لے کیا ہو نا تم کہتے ہیں ابو جل کی بیٹی وہ حدیث پیش کرو مولی صاحب میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو جب بھی ایک استدلال کرتے ہیں وہ حدیث پیش کیا جاتا ہے حدیث کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے استدلال تب ہوتی ہے آپ مجھ میں نہ چھوڑیں کہ میں حدیث آپ کے لئے پڑھوں اگر آپ نے کوئی شیعہ حدیث کوڈ کی اور حدیث کو آپ نے نہیں پڑھا اس کا حوالہ نہیں دیا الفاظ اس کے نفس الفاظ نہیں پڑھے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے استدلال ہی نہیں کیا اس کو ہم جواب دینے کہ اس کے بالکل پابند نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہر سوال کا جواب اسی حدیث میں ہے اچھا پھر میں نے آپ سے پوچھا بھائی کہ کوئی شیعہ پھچھلے اپنے گفتگوں میں کہا شیعہ حوالہ دے دو شیعہ حوالہ آپ نے ایک نہیں دیا کہ یہ الاتقا والی جو آئید ہے وہ سیجنب الاتقا یہ ابو بکر کے لئے ہم نے اب حمیرہ کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کو صواحب یوسف بولا ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی اس کا جواب دے تو جواب نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ لے کہا ہے سورہ تحریم ان دونوں کی مضمت میں عائشہ حفظہ کی مضمت میں دل ان کا ٹیرہ مجھ دشمن رسول یہ ہے وَإِن تظاہرہ علیہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو دل تمہارا ٹیرہ بھائی یہ سب آیات میں نے کوٹ کی ایک کا بھائی تم نے جواب نہیں دیا تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا پھر کہتے ہو کہ ابو بکر نے بڑے مال خرچ کیا ابو بکر نے کیا کیا بھائی صاحب ابو بکر نے بڑے مال خرچ کیا وہ چھے پانچے ساتھ آدمی غلامی ملتے وہ کسی شیح حدیث سے آپ نے کوٹ کیا بھائی وہ میری طرف دیکھو وسیم مفتی وسیم صاحب میری طرف دیکھیں آپ نے کوئی شیح حدیث دکھایا ہر فرقہ دعا کر سکتا کہ میں حق پر ہوں میرے امام حق پر ہوں اس کی جو اگر مسلمات میں سے نہیں متواترات میں سے نہیں مشترکات میں سے نہیں اس کی کیا اہمیت ہے میں آپ کے اپنی کتب سے پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے المنمق فی اخبار قرائش میں معافی چاہتا ہوں میں صرف پانچ منٹ بولوں گا کیونکہ ٹائمر نہیں لگایا میں نے غلطی ہو گئی ہے میں پانچ منٹ مزید لوں گا ابو بکر کے خاندان ابو بکر کا کیا خاندان ہے بنی تیم ہے بنی تیم ہے اگر میں کسی وقت عرب کے اشعار آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ بنی تیم یہ خاندان یہ عشیرہ کتنا ہی گٹے خاندان تھا وہ الگ بات ہے ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ پورے عرب میں قرائش سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب قرائش ایک جیسے ہیں مجد میں شرف میں عزت میں بعض اعلا درجہ کے بعض گٹیاں ہیں اچھا ان کے خاندان کا براد بھی کیا نام تھا اس کا عبداللہ ابن جدعان تھا یہ عبداللہ ابن جدعان قرائش کے سرداروں میں ستا یعنی بنی تیم کا سردار تھا یہ یہ ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا اچھا اس کے دو منادی تھے کہ لوگوں کو ابھی جیسے آپ اتوار بازار جاتے ہیں جب ہم بازار پیاس دو روپے اس طرح اس زمانے میں منادیت ندا دیتے تھے کہ ادھر آجاؤ ایک اس کا کون تھا منادی دو منادی تھے ایک کا نام ابو سفیان بن عبدالعصد تھا دوسرا اس کا منادی کون تھا ابو قحافہ ابو بکر کا باپ یہ کتاب تاویل و مختلف الحدیث ابو محمد مسلم بن قتیبہ یہاں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکس بالعما رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے منع کیا کہ کوئی اپنی کنیز سے زنا کروا کے اس سے پیسے جمع کرا دے یعنی اس کا کیا کرے اس کا پمپ بنے زنا کروا دے کاروبار کروا دے زنا کا قال ابو محمد انکس بالذی نہا عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَجْرُ الْبِغَا وَكَانَ أَهْلُ جَائِلِيَتِ يَأْمُرُونَ اِمَاءَهُمْ بِالْبِغَا وَيَأْخُذُونَ اُجُورَهُنْ جاہلیت کے لوگ اپنے کنیزوں سے زنا کروا تے تھے اس سے پیسے جمع کرتے تھے اچھا وَكَانَ لِعْبْدِ اللَّهِ اِبْنِ جَدْعَانِ اِمَاءٌ يُسَاعِين عبداللہ اِبْنِ جَدْعَانِ کے کنیز تھے وَوَا کنیز سے ان سے زنا کروا تا تھا وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَةِ سَعیدُ تِيم جاہلیت میں وہ بنی تیم کا ابو بخر بنی تیم میں سے عائشہ بنی تیم میں سے یہ بنی تیم کا سردار تھا اور اس کا ملازم کون تھا ابو بخر کا باپ اس کا وہاں پہ چکلہ تھا مکہ میں جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس کے چکلے میں ملازم کون تھا ابو قحافہ اب بھائی اگر اتنا پیسے والا تھا ابو بخر وہ ساتھ غلاموں سے ساتھ غلاموں سے آزاد کرنے سے پہلے اپنے بورے باپ جو اندہ بھی ہو چکا تھا اس کو چکلے کے ملازمہ سے نکال دیتا فانزل اللہ عز و جل و لا تکرہوا فتیاتكم على البغای ان اردنا تحسنا اللہ نے آئینہ زل کیے کنیزون سے تمزنانا کی کروانا بم کرو کتابو المعارف لابن قتیبہ لابی عبداللہ محمد ابن مسلم یا ہمبر بھی سناعاتو عشراف القریش عشراف قریش کے کیا کام بزنس کیاتے وكان عبداللہ ابن جعان نخاسا جوار له جوار يساعین ویبیع اولادهن عبداللہ ابن جدعان جو لیڈر تھا ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا ان کا اور اس کا والد ابو بکر کا والد ابو قحافہ اس کا ملازم تھا کیا ملازمت کوئی عزت والی ملازم سڑک پہ کڑے ہو کے سڑک پہ کڑے ہو کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ چھکلے میں کہ ہاں پہ تو وہاں کے زنا کرو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائے اس کو کچھ کمیشن ملتا ہوگا عبداللہ ابن جدعان نخاس تھا بردہ فروش تھا اس کے کیاتے اس کے کنیزے تھیں یساعین زنا کرواتا تھا ان کنیزوں سے ویبیو اولادہن اور ان کنیزوں کے جب اولاد بھی پیدا ہوتا تھا تو ان اولادوں کو بھی غلامی میں بیج دیتا تھا کتاب المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام تعالیف الدکتور جواد علی جزء الرابع کتاب بغداد سنة انیس سو ترانوے میں چپیا ویذکر اہل الاخبار ان عبداللہ ابن جدعان كان نخاسا له جوار یساعین ویبیو اولادہن عبداللہ ابن جدعان ابو بکر کے والد کا جو امپلوئر تھا اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا اس کے چکلے میں یہ ملازم تھا اس کے کنیز تھیں اور وہ کنیزوں سے کیا کرتا تھا زنا کرواتا تھا ان کے کنیزوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا پھر وہ کنیزیں وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی تھی حاملہ ہوتی تھی ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو جس کو چاہتا تھا یہ غلامی میں بیج دیتا جس کو رکھنا چاہتا تھا اپنی کاربار کے لئے وہ رکھ لیتا تھا اچھا یہ مختلف کتب میں موجود ہے تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی آپ کہتے ہیں کہ ابوبا کرنا ابوبا کرنا ہے چھ سات آدمی کو اس کو اپنے پیسے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا ہے آہ بھائی آپ مجھے بتاؤ یہ کسی شک کتاب میں ہے کسی شک کتاب آپ نے حوالہ دیا ہے حوالہ دیا ہی نہیں ہے اپنے کتابوں سے کوڈ کرتے ہو میں نے آپ کے اپنے کتابوں سے کوڈ کیا ہے کہ نہایت ہی فقیر لوگ تھے اور ان کا خاندان نہایت ہی سب سے جو اب بے عزت خاندان ہے اور اس کے والد اس آپ کہاں کام کرتے تھے چکلے میں ملازم تھے اگر یہ اتنا ہی پیسے والا تھا نا ابو قحافہ انداتا اپنے بزرگ اندے والد کو یہ خیرت آتا اس کو اس کو چکلے کے ملازمت سے نجات دیتا اس سے پہلے کہ وہ دوسروں پہ دوسروں کو غلامی سے خرید کے آزاد کرتا بسم اللہ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی کہ اس نے بڑے پیسے تھے اس کے بڑے کاروبار تیزی ہیں لوگوں کو یہ تو اتنے زلیل لوگ تھے ان کے آپ کے سب آپ کے کتاب ہو ایک بیشہ کتاب میں نے کوٹ نہیں کیا